اسلام علیکم ورحمت اللہ برگاتو پیارے دوستو میں ہوں تکیل احمد خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا سائی ٹوب چینل ڈیلی سالت حدیث پیارے دوستو حضرت امام علی رجی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو زبی محرم قریب آئے تو اس کی حرمت کے لئے اپنے آپ کو کسی بھی مخلوق کا ناحق خون بہانے سے دور رکھنا جنگ فساد نفرت حسد اور کسی بھی مخلوق کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو مقدم رکھنا کیونکہ جب بھی محرم کا چاند آسمان پر ظاہر ہوتا ہے محرم کا چاند آسمان پر نظر آتا ہے تو فرشتے چیخ چیخ کر کہتے ہیں فرشتے چیخ چیخ کر پکارتے ہیں کہ جو بھی انسان اس محرم میں جنگ کرے گا جھگرہ کرے گا لڑائی کرے گا ناحق خون بہائے گا بینہ وضع کسی کو ستائے گا اللہ تبارک وطالعہ کے مخلوق کو تکلیف دے گا اللہ تبارک وطالعہ کے مخلوق پر جلم کرے گا تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو بغیر حساب و کتاب پیارے دوستو آپ تھوڑا دھیان دیجئے اللہ تبارک وطالعہ اس کو بغیر حساب و کتاب دو جک میں دھکیل دے گا اور جو انسان اس محرم کے حرمت کے لئے اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک وطالعہ کی مخلوق کے لئے اچھے اچھے کام انزام دے گا تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو جنت میں ایسی عظیم جگہ عطا کرے گا جس کو جنتی دیکھ کر اس پر فقر کریں گے تو پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس محرم کے مہینے میں اچھے اچھے کام کریں گے آپ لوگ پورا ویڈیو دیکھ چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان سن چکے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اللہ تبارک وطالعہ کے مخلوق کو نہیں ستانا چاہیے اچھے اچھے کام کرنے چاہیے تو میری پیارے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں اچھے اچھے کام کریں اور اللہ تبارک وطالعہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اور آپ کو پنج وقتہ نماجے بنائے آمین سوما